کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارجاہ کے اندر حضرت سیدنا حلی المرتضی ان کی تین چیزیں ثابت کرنی ہیں میرا لیے آپ سے یہ سوال ہے آپ یہ تین چیزیں حضرت سیدنا عمر فاروق کے بارے میں ثابت کر دیں انہوں نے پتا چلا میرے محترم ناظری اب آتے ہیں اس بات کی طرف انہوں نے بار بار یہ جوٹ با میں آپ حضرت کے ساتھ انہوں نے بار بار یہ غیر صحیح بات انہوں نے ذکر کیا ہے انہوں نے جو ہے وہ نزا کے اندر یہ اختلاف جو پیدا ہوئے اور اس اختلاف کے اندر انہوں نے شریک ہوئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں صرف اتنی بات جو صحیح حدیث کے اندر موجود ہے اس سے ہم تصریم کرتے ہیں کہ آپ نے یہ قرائے دیتا اور بغضور مشورہ کے صحابہ سے پوچھا تھا کہ وعندکم القرآن کے تمہارے پاس کو قرآن موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت عماری کی کیفیت ہے تم اس وقت قرآن اوپر عمل کرو اور اس تحریر کو اس وقت مؤخر کرو میں نے اتنی بات آپ کے سامنے جو رکھی تھی کہ حضرت سید عمر فاروس انہوں نے کوئی مخالفت کے اندر کسی مخاصمت کے اندر جو وہ شرکت نہیں کی مخالفت اور مشارکت جو میں نے کہا تھا اس کے اندر شرکت کرنے والے جو وہ اہلِ بیت پھر آپ نے اچھا اس کے علاوہ آپ نے کہا جی مجھے اور کسی بات کے جو وہ جواب نہیں دیا تو اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ قرآن اوپر کے اندر جنب و یحود کے لیے معافی کا اعلان کیا گیا اور پھر آپ نے خود ہی اس کو بازے کر دیا کہ یہاں پر جو معافی کا اعلان ہے وہ اس کے لیے دور ہے اس کے دنیا کے اندر جنب ان کے اوپر عذاب نہیں آئے وہ دنیا کے اوپر ان کے اوپر عذاب نہ آنا یعنی آپ نے معافی سے صرف یہی مراتی ہے اس کے بعد ہم نے ان کو جے وہ معافی لیکن اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جن امتیوں نے پکی توبہ کی یہ سچی توبہ کی اور اس کے بعد ان کو کیا آخرت کے اندر کوئی عذاب ہوگا اس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل موجود ہے انہوں نے دیکھ دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی تھی کہ ہم آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا ان کو محتائی پھر اس کے بعد ان کو معاف کر دیا تو آخرت کے اندر ان لوگوں کو عذاب کے اندر مبتلا کرنے کی آپ کے پاس کوئی بازے دلیل موجود ہے اور دوسرا آپ اس سے استضال کر رہے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق کے اوپر یا ایک صحابہ اکرام کی پر ان کے آخرت کے اندر عذاب کے اندر مفتعلہ ہونے کی آپ کے پاس کونسی قرآنی آیت کے نصف موجود ہے جس کے اندر یہ فرمایا گیا ہو یہ صحابہ جنرلی یہاں پر توبہ کی یہ بات کے اندر جنرلی انہوں نے کفر کریں گے اور ان کس کفر کی اوپر آخرت کے اندر ان کو عذاب دے جائے گا آپ جو نا وہ حدیث کا اپنی طرح سے قرآن کی آیت اپنی طرح سے مطلب بیان کر دیں اور اس کے بعد آپ مصند احمد بن حمل کی ایک ربایت پیش کر رہیں مخالفت وہاں پر اس کے اندر خالفہ کا لفظ استعمال ہوئے اور وہ رابی کا فہم ہے وہ کسی حدیث کے سریع الفاظ نہیں کہ آپ نے یہ فرمایا ہو اس طرح اسی حدیث کو آپ نیچے دکھلا رہے ہیں کہ بھئی یہ صحیح حدیث ہے اس کے نشے اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں بلکو ہے صحیح لی غیر ہی اور یہ حدیث صحیح لی غیر ہی ہے اور ضعیف اس وجہ سے ہے کہ اس کے رابی کے اندر سوہ حفظ ماری پائی جاتا ہے یعنی ان کا حافظہ کمزور ہے وہ ان سے رابی ایسا ہے کہ جس کی روایت حافظہ کمزور ہو تو اس کی روایت تو آپ صحیح کہتے ہیں کسی ایک جو کیا کہتے ہیں رجال ہیں رجال الحدیث جو حدیث کی تصدیق کرنے والے ہیں انہوں نے کسی ایسا رابی کی روایت کو جس کے بارے میں ہے یہ تحمت موجود ہو کہ اس کا حافظہ کمزور ہے کہ روایت تو آپ قابل احتجاز قرار دے دیں فلاں محدث نے لا جگہ پر ایک ایسے آدمی کو جس کا حافظہ کمزور تو اس کی روایت تو قابل احتجاز قرار دیں صحیح حدیث کو آپ چھوڑ کر ایک ضعیف حدیث کی طرف سے وجہ رہے ہیں تاکہ کسی طرح سے میں مخالفت بے وصابت صحیح حدیث کے اندر کسی جگہ آپ یہ مان لے قرار کرنے صحیح حدیث بھی کہیں پر بھی یہ بات مذکور نہیں ہے حضرت صحیح دن عمر فاروق نے جہے وہ مخالفت طور پر ذہبت کی تھی اور اس کے بعد ہے آپ رجی اہل بیعت کے لفظ کے بارے میں جو نا وہ بات کی کہ اہل بیعت سے یہاں پر مراد جو نا وہ صرف گھر کے اندر جو موجود افراد ہیں وہی ہیں وہ جو گھر کے اہل بیعت کے افرادیں وہ مراد نہیں ہیں اور اس کی اوپر آپ نے کوئی اس طریح حدیث سے جو ہے وہ سندن جو قابل حجت ہوتی ہے دلیل بنتی ہے آپ نے وہ کوئی اس طریح حدیث پیش نہیں کی کہ حضرت صحیح دن عمر فاروق اس وقت موجود نہیں تھے حضرت فضل بن عباس کے فنا فنا اس وقت موجود نہیں تھے جبکہ میں نے آپ کو یہ کہتا کہ آپ کے اپنی کتابوں کے اندر یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے کہ اس وقت گھر کے اندر اہل بیعت اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دونوں موجود ابھی میں آپ کے سامنے جنا وہ روایت تھے اس موبائل سے پیش کرنا یہ کوشش کروں گا دیکھتے ہیں وہ گرین شیئر ہو جائے محترم ناظرین انہوں نے کہا کہ عمر کی مخالفت ثابت نہیں ہے تو میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا کہ عمر مخالفت کے سرکردت تھے اور مخالفت کے محسس اور بانی تھے اور اس کے لئے میں نے بہت سارے شواہد ذکر کیا تھے اور میں وہ شواہد دوبارہ ذکر کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی لیکن پہلے جابر بن عبداللہ انصاری کا حدیث یہ کہتے ہیں راوی کا یہ قول ہے راوی کا قول ہے جیانا راوی صحابی ہے وہ کہہ رہا کہ عمر نے مخالفت اور یہ سیئے حدیث ہے یہ مسند احمد بن حنبل ہے جزء ثالث والعشرون کہتے ہیں یہ سیئے لغیرہی سیئے لغیرہی وقد توبعہ آباہو قررہ بن خالد اندبی علا یہ حدیث ہے ایک حدیث اگر بن نفسی ہی ضعیف بھی ہو اور اس کا تابع موجود ہو تو آپ سب محققین کو پتا ہے کہ کسرت ترق کی وجہ سے مطابعت کی وجہ سے وہ ضعف کی درجہ سے مرتقی کر لیتا ہے صحیح بن جاتا ہے اور پھر ان کا یہ قول کہ ابن اللہیعہ سوح حفظہ ہے یہ بھی غلط ہے یہ کتاب ہے تذکرہ الحفاظ للحافظ الذہبی جز نمبر ایک چہاب حدر آباد دکن ابن اللہیعہ مصر کا سب سے براہ محدث اور عالم احمد بن حنبل نے کہا ہے ابن اللہیعہ کے علاوہ مصر میں کوئی محدث نہیں تھا احمد بن حنبل نے کہا من كان مثل ابن اللہیعہ بمعصر في کثرت حدیثی و ضبطی و اتقانه شایخنا آپ نے کہا کہ سوح حفظہ احمد کیا کہہ رہا ہے في کثرت حدیثی و ضبطی و اتقانه کہ اس کے اتقان اور ضبط میں احمد بن اللہیعہ جیسا کوئی عالم نہیں تھا ٹھیک ہے نا تو وہ آپ سوئے زفعہ زعف کا جو آپ بتا رہے ہیں وہ غلط ہے ٹھیک ہے نا پھر اس کو دوسرے محدثی نے بھی اس کے حدیث کی تحسین کیا صحیح تصحیح کیا احمد فی الہد کے متعلق شیخ صاحب نے کہا کہ صحابہ نے توبہ کیا احمد فی الہد کہ جو لوگ اہد میں باگ ہیں ان کے احمد ہوئی یا نہیں ہوئی بخشش ہوئی یا نہیں اس پر مناظر کرنا چاہیں گے کسی وقت اس کا سوال مجھے جواب کے دے دینا میں آپ کو ساتھ بات کروں گا ٹھیک ہے نا اس مسئلے پر اگلا مناظرہ ہم میرا اور آپ کا اسی مسئلے پر ہے کہ افہود میں سے جو صحابہ فرار ہوئے تھے کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کے بخشش کیا ہے یا یہود والی بخشش ہے ان کی اس پر مناظرہ کرنا رکھنا چاہتا ہوں کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں تھے اس پر کوئی صحیح حدیث پیش کریں گے یہ عجیب ادعائن کا مطالبہ ہے عدم پہ دلیل نہیں لائے جاتا عدم پہ دلیل نہیں لائے جاتا وجود پہ دلیل لائے جاتا آپ کی ذمہ داری ہے کہ صحیح حدیث پیش کریں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے اور صرف موجود ہونا یہ کوئی گناہ نہیں ہے انہوں نے مخاسمت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا صرف حاضر ہونا وہاں پہ یہ کوئی آئے بھی نہیں ہے انہوں نے مخاسمت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ دلیل پیش کریں ٹھیک ہے نا اچھا اب عمر نے عمر بالخطاب نے وہاں پہ مخالفت کی اور وہ مخالفین کا سرکردہ تھا سرغنہ تھا اس پہ میں دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں دیکھیں یہ کتاب بخاری میں نے پہلے بھی پیش کیا مسلم سے بھی پیش کی اب دوبارہ پیش کرتا ہوں شیخ صاحب اہل بیت سے مراد صحابہ مراد ہیں آپ نے کچھ پہ حدیث سے ہی حدیث پیش کی آپ نے کب حدیث سے ہی حدیث پیش کی کہ اہل بیت سے مراد اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود پیش کی ہے تو اس کا جواب دیکھیں پہلے میں نے تو آپ کے اپنے علماء کے بہت سارے اقوال پیش آپ میری بات سنا کر رہے ہیں آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر رہے ہیں شیخ صاحب سرچ نہ کرو میری بات سنو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اہل بیت سے آپ نے کوئی سی حدیث پیش کی ہے کہ اہل بیت سے مراد اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے سے حدیث پیش کرتا ہوں دیکھو یہ عمر کی سرکردگی کو بھی ثابت کرتا ہے اور اس سے مراد کہ اہل بیت سے مراد یہاں پہ صحابہ مراد ہیں یہ بھی ثابت کر لیتا ہے دیکھو وَفِي الْبَيْتِ رِجَالُن بیت میں میں صحابت ہے ان میں عمر بیلخطاب بھی شاملتا تو اہل البیت جب کہا جاتا ہے اس سے مراد صحابہ ہیں دیکھو نا اچھا تو یہاں پہ کیا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب یہ عمر سرکردہ تائنگرو کا مخالفین کا عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آ جاؤ کہ میں تمہاں لیے کتاب لکھ دوں کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤں فَقَالَ عمر یہ فَا شیخ صاحب شیخ صاحب اللہ اور رسول کا واسطہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ فَا کا کیا مترطیب ہے کے نہیں ہے تفریح ہے کے نہیں ہے ایتنی فَا اکرمو میرے گھر آ جاؤ میں تمہیں کھانا بہترین کلاؤں گا فَا اکرمو کہ اگر تم آ گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا اس کا فرع یہ ہوگا اس کا کانسیکونس یہ ہوگا کہ میں آپ کے بہترین احترام کروں گا اکرام کروں گا یہ فَا تفریح کے لئے ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی کہا تو عمر نے کہا فَقَالَ عمر اِنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم غَلَبَهُ الْوَجْهَ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنِ حَسْبُنَا کِتَابُ الْوَجْهُ فَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْبَيْتِ گھر میں موجود صحابہ نے اختلاف کیا اختصام کچھ صحابہ کہہ رہا تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی جائے یہ جن صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی جائے یہ بہترین انہوں نے کام کیا رہے ہیں انہوں نے غلط کام نہیں کیا انہوں نے صحیح بولا ان پہ کوئی اشکال نہیں ہے کوئی ان پہ ملامت نہیں ہے وَمِنْهُمَّا يَقُولُ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمر اور دوسرے وہی بات کہہ رہتے ہیں جو عمر نے کہا تو میرے بھائی یہاں پر واضح ہے کہ مخالف اس گروہ کا کون ہے جابر کا اپنا قول ہے کہ مخالف کون تھا عمر یہاں پہ بھی روایت وہی ہے کہ مخالفت کی ابتداء عمر نے کیا اور جن صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کی انہوں نے بھی عمر کی تقلید کیا عمر کی اتباقیوں عمر کی پیر بھی کیا اور پھر یہ کہنا کہ عمر اس میں شامل نہیں تھا جی باقی صحابہ صحابہ ساملتے ہیں باقی صحابہ شاملتے ہیں آپ تو سب صحابہ کو عادل مانتے ہو نا یعنی صحابہ مرتضت ہو گئتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کی وجہ سے یہ تو مانتے ہیں یہ تو ثابت ہو گئے پھر عمر ان کا سرکردار یہ آپ کی جان نہیں بچتی کہ آپ صحابہ کو بس کی نیچے ڈال دیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ عمر بچ جاتا ہے نہیں عمر ان کا لیڈر ہے یہ صحیح مسلم ہے چابدار الفکر ملاحظہ کریں گنا فپر میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی کہا کہ وسیعت لکھتا ہوں تو عمر فقال عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ غلب وجہ غالب ہے وَإِنَّكُمُ الْقُرْآنَ حَسْبُنَا کِتَابُ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ بَيْتِ عمر کے کہنے کے بعد ہی اختلاف شروع ہوا ہے اختصام شروع ہوا ہے جگڑہ شروع ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عمر جو لوگ مخالفت تھے مخالفت تھے وہ اسیت لکھنے کے وہ عمر کی بات کے اتباع کر رہے تھے عمر کی بات کو دہرہ رہے تھے تو عمر لیڈر بنا نا اختصام کا جگڑے کا شور کا اس کا لیڈر بھی اب مؤسس بھی بنا آغاز بھی اس کیسی کا ہے اور اسی نے پیش کیا اچھا آپ نے جو شک کتابوں سے پڑھنے کی کوشش کیا پہلی بات یہ ہے کہ آپ وہ صفحہ نمبر بتائیں کہ کوئی ایسی حدیث ہو کہ امیر المومین علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے اگر آپ نے ثابت بھی کہ امیر المومین علیہ السلام موجود تھے آپ یہ دکھائیں کہ امیر المومین علیہ السلام نے مخاسمت کی ہے نبی سے وہ کیوں مخاسمت اس سے کمرے میں ہونا گھر میں ہونا اس سے کوئی اشکال پیش نہیں آتا اشکال اس بات پر ہے تعان اس بات پر ہے بھئی وہ گناہ فصد کفر اس بات پر ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت اور اسلام کے تمام مسائب کا جرک اس بات میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیعتیں نہیں لکھنے دیا گیا شیخ صاحب ابھی ہمارا سوال آپ سے دوبارہ احیاء کرتے ہیں یا عبداللہ بن عباس کوئی عام آدمی نہیں ہے صحابی ہے اور بہت بڑا صحابی ہے اب ابن مسعود نے خود کہا کہ نعمہ ترجمال القرآن عبداللہ بن عباس جبریل نے کہا حبر حادل امہ آپ کے کتابوں سے میں نے دکھایا نا جبریل نے بولا کہ امت کا سب سے بڑا عالم ہے حبر حادل امہ آپ کے کتاب ہماری کتاب ہم تو اس کو امت کا سب سے بڑا عالم نہیں مانتے آپ لوگ مانتے ہو آپ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگا کے بولا اللہم علم ہو الكتاب اور صحابہ میں کسیر روایہ بھی ہے اس نے خود بولا ہے بہی آپ کے کتابوں میں متعدد ذرائع موجود ہے کہ اسلام کے سب مسائب کا جر یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وسیعت ہے نہیں لکھنے دیا گیا اچھا اب یہ عبداللہ ابن عباس مختلف احادیث میں یہ بیان کرتے ہیں آپ جو کہہ رہے تھے کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے کہ وہ وسیعت نہ لکھ دیں شیخ صاحب میں نے پچھلے میرا ٹائم کم رہ گیا تھا اب بھی ٹائم کم رہ گیا میں دوبارہ ایک حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں میرا سوال آپ سے ہے اس سوال کا جواب دینا شیخ صاحب اگر آپ کسی جگہ جائے نا کچھ لوگ وہاں پہ نماز نہیں پڑھتے یا نماز پڑھتے ہیں بہرحال آپ کہتے ہیں کہ میں آج آپ کے اس گروہ میں تقریر کرنا چاہتا ہوں نماز کے اہمیت کہ نماز کیوں ہے نمازی جو ہے وہ جنتی ہو جاتے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے کافر نہیں ہے تو آج کم از کب جہنمی افاصل ہے یا مثلا زنا حرام ہے تو کچھ لوگ آپ کی مخالفت کریں شور مچانا شروع کریں ان کی شور کی وجہ سے شیخ صاحب ان کی شور کی وجہ سے ان کی مخاسمت کی وجہ سے جگڑے کی وجہ سے آپ تقریر ادا نہ کر سکیں تو کیا کہنا بجا ہوگا کہ آپ راضی ہو گئے زنا کی حلیت پہ راضی ہو گئے ترک نماز پہ راضی ہو گئے یا مثلا آپ نے تقریر چوڑنے پہ آپ کے اپنی دلی خواہش یہی تھی کہ آپ یہ تقریر نہ کریں یا آپ مجبور ہو گئے تھے کیونکہ ناممکن تھا یہ کتاب سی بخاری جلد نمبر چہ ملاحظہ کر رہا ہے چلے میں نے یہ حدیث پڑھ کے دکھایا دوسری حدیث دکھا دے رہا بخاری جلل نمبر پانچ حمات صاحب کا ترجمہ ہے دیکھو شیخ صاحب جب صحابہ نے بےہودہ باتیں اور اختلاف اور نزاہ بھی کیا جگڑا بھی کیا دوسرے آحاواز بھی بلنکی دوسرے حدیث میں ہیں صحابہ نے جب یہ شور مچائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہاں سے نکل جاؤ اختلاف بےہودہ باتیں کی ہیں اور ان بےہودہ باتیں کرنے والوں کا لیڈر کون تھا ان کا خلیقہ صاحب انہوں نے بارہ سارے بارہ منٹ بس یہ حدیث ختم کرلو شیخ صاحب بس تیس سیکنڈ دے دو آپ نے تو بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے مقصد باتیں زیادہ کیا اور جگڑا کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں سے چلے جاؤ ابن عباس نے کہا کرتے تھے سب سے زیادہ افسدناک بات یہی ہے کہ لوگوں کے اختلاف اور بحث تمہیز کے باعث یعنی جگڑا آواز بلند کرنا وہ تحریر نہ لکھ سکے جو آپ مسلمانوں کے لیے لکھنا چاہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھ سکے مخالفت کی وجہ سے تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے نہ لکھنے پر علامہ جنہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جر آپ یہ جا کہتے ہیں اب کرا بڑا اصرار تھا کہ آپ ہماری کسی مہتبر کتاب سے ہمیں دکھا دیں طریقہ ہی ہے طریقہ ہی ہے یہ استدلال کا کہ مہتبر کتاب سے مسادر سے دکھا جاتی اس طرف اگر آپ دیکھیں آپ کو پھر یہ نظر صفحہ نمبر بتائیں بحار والنوار جد نمبر بائی صفحہ نمبر بتائیں شیخ صاحب صفحہ نمبر چار سو انہسر اور سکس نائن اگلے فشنے صفحے میں چلے جائیں تاکہ یہ اس کا مصدر دیکھ لیں کہ انہوں نے کس کتاب سے نقل کی آگا جانا ٹائم بھی لگا دیں ٹائم ٹائم شروع ہو گئے چلے آپ شروع کریں اچھا جناب یہ آپ کے نا کارڈینیٹر کا بھی یہ بڑا یہ مطالبہ تھا کہ آپ ہماری کسی مہتبر کتاب سے یہ دکھائیں میں نے تو آپ کی یہ مہتبر کتاب سے دکھا دیا یہ سامنے واضح الفاظ یہاں پر موجود ہیں کہ گھر کے اندر جو موجود آپ اگر اس کو تھے وہ بکیہ لوگ اومو عنی کہنے سے وہ بکیہ لوگ چلے گئے لیکن اہل بیت میں سے اہل بیت میں سے خاص لوگ اور ان میں کون ہیں حضرت سیدنا ابباس ہیں فضل بن ابباس ہیں علی بن عبید طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ حضرات حابہ اکرام اور اہل بیت کے خاص لوگ سے وہ موجود ہیں اگر جب یہاں پر آپ اس حدیث کے نالفاظ سے آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اہل بیت کے افراض موجود ہیں تو پھر آپ حدیث کا اگر یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ وختلف آہل بیت اہل بیت کے لوگوں نے اختلاف کیا اور اس کے بعد وخت سموم اور اہل بیت کے گھر کے رہنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے ہی آپس کے اندر جناب وہ مخاصمت اختیار یہ قطعان حدیث کی اپنی طرف سے کوئی توجہ نہیں ہے بلکہ آپ کی اپنے مسادر سے یہ بات میں نے ثابت کر دی اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے ہی ثابت کرنا ہے میں نے یہ بات نہیں دکھلانی کہ حضرت سیدن علیہ دنجہ وہاں پر موجود نہیں تھے تو میں تو یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اہل بیت سے اصل مقتد اور مراد اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیق اہل بیت مراد ہیں یہ صرف اس کا مجازی مانا ہے یعنی وہاں پر گھر کے افراد اس سے مراد دینا ایک مجازی مانا ہے آپ پہلے حقیقی مانے سے مجازی مانے کی طرف جا رہے ہیں اس مجازی مانے کی طرف جانے کے لیے آپ کے ذمہ دلیل پیش کرنا یہاں پر یہ گھر کے یہ افراد موجود نہیں بلکہ وہ مراد ہیں اور وہ اپنے ہمارے کسی معتبر قرآن مجید کی آیت مبارکہ یا حدیث صحیح حدیث جو آپ نے دکھنا نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو یہ آپ کی معتبر کتاب سے دکھلا دی اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اہل بیت کے افراد بھی وہاں پر موجود اب یہاں پر ایک گوسرا مسئلہ اہل بیت کے کیا تمام افراد جنہاں وہ وسیعت لکھوانا چاہتے تھے یعنی لکھوانا چاہتے تھے اگر ہم یہی حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر جب اسی موقع کے بارے میں دیکھتے ہیں کتاب الاستیزان کے اندر یہ روایت مبارکہ ہے اور وہاں پر حدیث کا نمبر ہے پانچ ہزار نو سو گیارہ پانچ ہزار تین سو گیارہ پانچ میں جلد ہے اس کی وہاں پر یہ الفاظ موجود ہے کہ حضرت سیدنہ عباس وہ فرماتے ہیں کہ جب جنہی آپ کے ایام مرس کے اندر حضرت علی کرم الوجہ کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ گھر سے حضرت سیدنہ علی المرتضی کے ساتھ آپ باہر نکلیں تو آپ نے ان کے ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد آپ نے یہ کلمات ان سے کہہتے ہیں کہ میں نے بنی عبد المطلب کے عبناء جو ہے ان کے چہروں کو موت کے وقت میں نے دیکھا ہے میں آپ کے چہرے مبارک پر بھی جس طرح پکیا بنی عبد المطلب کے عبناء جو ہے ان کے چہروں پر جو اثرات اور علامات ہوتی ہیں میں نے وہ عالم سے دیکھتے ہیں حضرت میں نے اپنی حوالہ بتا دیئے اگر آپ وہاں پر نہیں دیکھ سکتے تو پھر آپ بتا دیں میں نے پورا حوالہ آپ کو بتایا ہے حدیث کا عربی پڑھیں جیسے میں عربی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھا کریں پلیس حدیث پوری پڑھیں ہم پتا چلے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں پتا چلے آپ صحیح ترجمہ کرنا ہے غلط ترجمہ کرنا ہے صحیح پڑھیں نا پوری پڑھیں آپ نا وقت کیا کہتے ہیں میرا آپ پتا ہے کہ یہاں پر اگر آپ اس پر بات ہتم کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث صحیح نہیں ہے یا میں نے اس کا ترجمہ کسی جگہ غلط میں نہیں کہتا صحیح غلط ہے حدیث تو پڑھو پہلے پھر استدلال کرو پہلے متن پڑھا جاتا ہے پھر استدلال کیا جاتا ہے کتاب تو آپ کے ہاتھ میں کتاب تو آپ نے کھولا ہے اس میں پڑھنے کی کیا مشکل ہے کتاب تو ایسے ایکٹنگ کر رہے تھے کتاب نہیں لکا کتاب کوئی اور ہے کتاب ہادھ لکیر لگا رہے تھے نا وہ ایسے ہی ڈراما تھا وہ سب وہ کتاب ابھی آپ نے کھولا تھا نا میرا تو یہی ذہن میں یہی تھا کہ بھئی کتاب آپ کے سامنے ہے پڑھنے میں کیا مشکل ہے آپ ہادیون کر رہے تھے وہ سب ڈراما تھا میں کہہ رہا ہوں میرے سامنے لیپٹ آب پھلا ہے اس کے اندر میں نے پہلے آپ کو کھال ابھی آپ کا ابھی شیخ صاحب ابھی جو لکیر کتاب پہ اپنا ہاد لکیر کا کھینچ رہتے ہیں وہ ایسے ہی ڈراما تھا اس پہ نہیں وہ کوئی اور کتاب میں نے سمجھ جاتا ہے اسے کتاب آپ نے بھاری کھولی میں بزرد آپ کی کازہ آ رہے ہیں ایسی ادکار میں نے کہا اس میں ٹائم ہی نہیں لے گئے وہ کتاب کھولا وہ ہاتھ بھی ادھر یہ تو فوراں پڑھا لے گا ایسے ہی ڈراما بازی حدیث ہے نہیں ایسے کتاب کو لکیر کہیں آپ یہ کلمات کہہ دیں کہ بھئی یہ حدیث نہیں ہے کتاب الستیزان کے اندر انہیں یہ حدیث ہے آپ پڑھ کے سنائے شیخ صاحب آپ جو حدیث استلال کرتے ہیں اس کو پڑھ کے سنائے میں آپ بنتا ہے نا سب لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ حدیث مبارکہ ہے اور ہماری کتب کے اندر یہ روایت مشہور ہے پڑھ کے سنائے تو آپ جو بھی استلال کرتے ہو کسی حدیث سے اس کو پڑھ کے سنائے آجاتا ہے شیخ صاحب یہ تو استلال کا طریقہ کاری ہے یہ کہتا ہوا حدیث صحیح ہے خود چیک کرو اس طرح تو نہیں ہوتا نا میں نے آپ کو حدیث کا نمبر بتا دی ہے صفحہ نمبر بتا دی ہے اگر ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث چلا وہ موجود نہیں ہے تو پھر تو نہیں آپ شیخ صاحب اگر دست بستا آپ سے گزارش ہے کسی حدیث سے بھی استلال کرتے ہیں چلو دکھا نہیں سکتے کم اس کو پڑھا کرو نا اردوی پڑھو کہ اس میں کیا لکھا ہے ہم سمجھیں کہ آپ صحیح ترجمہ کر رہے ہیں استلال آپ کی غلط ہے صحیح ہے ہمیں پتا چلے نا ہم کیسے جواب دے دیں ابھی میرے پاس اتنا ٹائم تو نہیں کہ میں خود حدیث جون کے نکال دوں پھر اس کا دیکھ لوں کہ آپ نے صحیح ترجمہ کیا تھا غلط کی ترجمہ کیا تھا اس طرح تو نہیں ہوتا نا انصاف نہیں ہے حضرت آپ کو پوری حدیث کا بھی پتا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے لیکن آپ کا میں آپ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ اسے کیسے استلال کرتے ہیں جب آپ ترجمہ کریں گے پڑھیں گے مطن کو تو پرمجھے پتا چاہے گا آپ کا وجہ استلال کیا ہے اور پھر میں رد کر سکوں گا یا قبول کر سکوں گا شیخ صاحب وہ جو کتاب ہاد لے تھے لکیر کہنے جیتے وہ کیا ڈراؤا تب ہے وہ ایسے ہی ہمیں بے عقوب بنانے کے لیے وہ تو حدیث پڑھتے ہیں وہ آپ لکیر وہ سب روا حدیث ہے نہیں ایسی کتاب کھول کے ہاتھ لکیر کہتے ہیں نا جس سے آدمی کی سوچ منفی ہو تو وہ اس کو اگر آپ لاکھ لاکھ سے جنا وہ بضاحتیں دیں تو اس کی وہ سوچ منفی طرف ہی جائے گی کبھی مصبت طرف جو بنی جائے گی وہ مصبت آپ سمجھانا کہ میں نے یہ حدیث ہے میرے لیپٹاپ کے اندر ہے وہاں گرین شیئر نہیں ہو رہتی وہ وہاں سے آپ کو نہیں دکھا سکتا وہ لکیر جو کھینچ رہتے ہیں وہ کس لیے کھینچ رہتے ہیں نا وہ آپ ہاتھ کتاب پر رکھا تھا ستر پر میں بتا رہا ہوں سنیں بڑا حصلت رکھیں میری میری باری ہے آپ سنو سنو میں بتا رہا تھا میں نے یہاں پر صرف حدقہ حوالہ نمبر ریفرنس لکھا ہوا ہے یہ حدیث پلاں کتاب حدیث پلاں کتاب حدیث پلاں کتاب حدیث پلاں کتاب آپ باب کو آپ ہموش رہیں آپ ہموش آپ کے ساتھ مناظرہ نہیں اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ چاہے وہ ان کو کہیں کوش جائے آپ چاہے مناظرہ کوئی سول نہیں مناظرہ رکھی گئے جعفر بھائی آپ پر رہے ہیں ٹھیک ہے بس اس کے باری ہے چلے کریں بات کریں تو حضرت ہم تو یہ سمجھ رہے تھے شیخ صاحب کہ آپ نے بخاری کولی ہوئے ہم معافی چاہتا ہوں میں نے یہ سوچا تھا جیسے آپ کی وہ انداز تھا کہ آپ نے بخاری کولا ہے اور بخاری سے آپ حدیث پڑھ رہے ہیں اسی لئے میں نے کہا اس کے عربی بارت پڑھو عربی بارت ہے نہیں کبھی جب بھی نہیں ملے تو اس کے عربی بارت میں بھی دکھا دیتا ہوں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے دکھانے کے صرف پڑھیں آپ شیخ صاحب صرف پڑھ کے سنائیں کہ کیا آپ پڑھ رہے ہیں دکھانے کے ضرورت نہیں ہے وہ حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے اگر آپ کو وہاں پر وہ حدیث مبارکہ نہیں ملتی یا اس کی ترجمہ یا تشریح کے اندر آپ کو کوئی آپ حجاب حضاب آپ کوشتے ہیں کم رہ گئے ہیں حدیث وہ پڑھیں وہ حدیث پڑھیں دوسری حدیث میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں اس کے یہ مصند احمد بن حمل کی روایت ہے وہاں پر یہ الفاظیں اس مصند احمد بن حمل کی روایت کے اندر یہ الفاظ وہ جود ہیں کہ حضرت سیدنا علی بن عبی طالب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے پاس کوئی چیز لے کر آؤں کہ اس کے اوپر میں لکھوں وہ چیز مالا تذل امتہو بعد اہوب کے بعد اس کے لکھنے کے بعد آپ کی امت کبھی گمراہ نہیں ہوں حضرت سیدنا علیہ و مرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو اس بات کندشہ ہے کہیں میرے یہاں سے جانے کے بعد آپ پر باز نہ کر جائے تو میں نے آپ سے کہا میں اس کو یاد بھی رکھوں گا اور اس کو محفوظ بھی رکھوں گا آپ مجھے زبانی بتلا دیجئے میں اس حدیث کو لکھنے کے لئے کلم کاغذ لینے کے لئے نہیں جا رہا آپ مجھے اوسی بس صلاتی و زکاةی اوسی اوسی اربی زبان کہتا ہے مجھے انہوں نے وسیعت کی اوسی افعال میں سے اس کا ماضی مفرد ہوتا ہے اکرمہ افعالہ اوسی نہیں ہوتا مجھول بھی پڑھا جا سکتا ہے اوسی بس صلاتی آپ کی طرف سے وسیعت کی اوسی یعنی اوسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھول پڑھیں گے تو اوسیہ ہوگا مجھول بھی پڑھیں گے اوسیہ ہوگا اوسیہ اوسی تو نہیں ہوگا اوسیہ ہوگا وہ مجھول پڑھیں گے کیا زبط ہے مجھول غلط ہے اوسی سے یہ وسیعت کروائی گئی تھی کہ تم ناس صلی اللہ نماز کی پابندی کرو زکاة کی اور اپنے ماتحد جو لوگ ہیں ان کے ساتھ خسن سلوک کے ساتھ پیشہ ہوں یہ مصنعد احمد بن حنبل کی اس روایت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعی زنہ پوری پڑھیں پوری پڑھیں اس کے بات بھی ہے اس کے بات بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گلے میں تھے اس چالت میں وفات ہوگئے یہ بھی تو ہے یہ وقت وفات کی بات یہ خمیس کی بات نہیں ہے اسنین کی بات نہیں ہے یہ خمیس کی بات ہے یہ خمیس کی بات نہیں ہے جمرات کے دن کا واقعہ نہیں ہے یہ پیر والے دن کا واقعہ وفات کے دن کا ہے یہ یہاں پر اس بات کی کوئی تصریح موجود نہیں ہے یہاں پر اتنا یہ امارینین نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دکھاو میں تمہارے میں کھانا ہوں آپ کا ٹائن ختم رہے جنیت بھائی جس سے یہ معموم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنہ علی ابن عبی طالب وہاں پر موجود تھے ان کی موجود صحیح ہے بھائی شروع کروں بھائی آپ اپنا وہ کیمرہ ذرہا کریں کہ چہرہ مبارک نظر آئے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین یہ کوشش یہ کرنا چاہتا ہے کہ امیر المعنین علیہ السلام بھی انہوں نے کتاب بحار الانوار سے دکھانے کی کوشش کی ہے لیکن انہوں نے مصدر نہیں بتایا سب لوگ جانتے ہیں کہ بحار الانوار کتاب تخریج ہے کتاب بحار الانوار مسادر اولیہ میں سے نہیں ہے بحار الانوار کس طرح ہے جیسے مثلا کتاب فرض کریں اللہ آپ کا بلا کریں جیسے کتاب کتاب کنز العمال کنز العمال وہ خود مصدر نہیں وہ دوسروں سے لے کیا ان کو ان سے میں نے کہا بھی تا کہ اس کا مصدر بتا مصدر انہوں نے بتایا نہیں اس حدیث کا جو انہوں نے وہاں سے روایت کی ہے بحار الانوار سے یہ انہوں نے کتاب الارشاد سے لیا ہے اور کتاب اعلام الورا سے لیا ہے وہ اس حدیث کے کوئی سند ہی نہیں ہے ایک راوی بھی معلوم نہیں اس حدیث کے طرف انہوں نے اشارہ کیا بحار الانوار کے سب روایات صحیح نہیں ہیں کتاب الارشاد اور اعلام الورا کی بھی سب روایات صحیح نہیں ہیں بالخصوص اگر اس کا کوئی سند مصدر ہی نہیں ہے کیونکہ ارشاد میں اور اعلام الورا میں وہ مخالفین کے کتب سے بھی لکھ اہل بیت کا حقیقی معنی کون ہے پنجتن پاک ہے حدیث آیت تطہیر میں بھی یہ بولا کرو نا کہ اہل بیت کا حقیقی معنی آیا ہے وہ وہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پنجتن پاک اہل بیت کے حقیقی لفظی معنی کیا گھر میں موجود افراد گھر میں موجود افراد گھر میں موجود افراد ہیں شیخ صاحب اہل بیت کے لفظی معنی اور لفظی معنیوں پر ہم میلتے ہیں گھر میں موجود تھی گا نا اور میں نے آپ کے کتب سے کئی دلائل دکھا بھی اور پھر یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام میں اس مخاسمے میں شریک ہو گئے آپ کو دکھانا دیکھیں مخاسمے میں مشارکت کرنا کوئی عیب نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاسمت کرنا مخالفت کرنا وہ کفر ہے آواز بلند کرنا وہاں پر بھی جن لوگوں نے آواز بلند کی ہے وہ بھی آپ کے علماء نے کہا ہے کہ وہ سب کے سب غلط نہیں ہے جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں آواز بلند کی ہے تعانون پہ وارد ہے ملاحظہ کریں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو شیعہ کتب سے ثابت کرنا پڑے گا کہ علی علیہ السلام وہاں پہ موجود دوسری بات ہے یہ شاگرہ ثابت کرنا ہوگا کہ انہوں نے مخاسمت میں شرکت تیسری بات یہ ثابت کرنا ہوگا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخاسمت تب بات بنے گا تعان مشترک ہو جائے گا جب تک آپ نے یہ تینوں مراحل ثابت نہیں کیا وہاں آپ نے کوئی چیز ثابت نہیں کیا ملاحظہ کریں کتاب ہے یہاں پر یہ جلل نمبر رابع سورہ مبارکہ یہ تحریم حجرات کے ذہن میں فرماتے ہیں یہ جو فرمایا ہے کہ آواز بلند نہ کرو لَمْ يَتَنَاوْ لِنَهِ اَيْدًا رَفْءَ الصَّوْتَ الَّذِي لَا يَتَعْذَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رَفْءَ الصَّوْتَ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سبب عذیت نہیں ہے وہ ممنون نہیں ہے تو مثلا کہ وہ منکانہ فی حرب او مجادلت معاند جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بات کو تکرانے کے لیے کوئی آواز بلند کر رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کوئی سبب عیوی نہیں ہے فیر امیر المہینہ السلام کے کوئی حدیث نہیں کہ انہوں نے آواز بلند کیا تو انہوں نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے رد میں آواز بلند تو اس میں کون سی آئے بہت اب لوگوں نے خود کہایا کہ یہ جائز ہے کتاب الجامل احکام القرآن تفسیر قرطبی جزء سادس عشر ملاحظہ کریں یہاں پر بھی سفر نمبر تین سو سات میں ہی فرماتے وَلَمْ يَتَنَاوِلِ النَّحْيِ عَيْدَا رَفْعُ السَّوْتِ الَّذِي لَا يَتَعْذَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن سبعین البخاری کی کتاب ہے محمد ناصرین البانی نے اس کی تحقیق کیا یہاں پر روایت دیکھیں وہی روایت جینوں نے پڑھنے کی کوشش کیا یہ اپنا ہاتھ ہنچ رہتے ہیں نا لکیر پہ وہ ایسے ایکٹنگ کے طور پہ تو یہ میں حدیث دکھا دیتا ہوں پوری طرح یا علی علی علیہ السلام ایسا کتاب لے کیا ہوتا کہ میں وسیعت لکھ دوں تو میں نے کہا کہ ابھی ان کے دنیا سے چلے جائیں گے تو مجھے شبایتا تو مجھے خوفتا ہے میں نے کہا کہ مجھے اب سنا دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سنا دیا اور اسی حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو پتہ چلا یہ حدیث جو انہوں نے نقل کیا یہ یوم خمیس کی حدیث نہیں ہے یہ کب کی حدیث ہے یہ یوم افدین کی حدیث یہ واقعی دوسرا ہے اس کا حدیث رضی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کیوں کہ اسی طرح وسیعت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ہمیں پتہ ہے کہ جمرات کے دن انہوں کا وفات نہیں ہوا طبقات کبرا میں بھی یہی حدیث ہے مجلد ثانی میں اس میں بھی یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس جو ہے میرے میرے سینے میں گیا ہے اور وہ وسیعت کرتے ہو جنیا سے چلے گئے ٹھیک ہے نب تو یہ واقعی اور ہے میرے بھائی اچھا جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین اب آتے ہیں اس بات کی طرف انہوں نے بار بار یہ جوڑ معذرت کے ساتھ انہوں نے بار بار یہ غیر صحیح بات انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کتابت اس لیے کیا ہے کہ وہ عمر کی بات کو مان گئے ہیں بھئی انہوں نے خود ترک کتابت تو میں نے ان کے اپنی کتابوں سے دکھا دی کہ عبداللہ بن عباس نے بھی یہی کہا ہے اور ان کی صحیح کتاب میں موجود ہے صحیح حدیث میں موجود ہے بخاری میں مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے شور مچانے ان کے اختصام کے وجہ سے کہ انہوں نے ممانعت کی کب لکھنا نہ ممکن ہو گیا ہے اس لئے ان کو وہاں سے نکالا سبب ترک کتابت یہ ہے کہ ننہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتابت لکھانے سے وہ منصرف ہو گئے ملاحظہ کریں اس سے میں نے سوال بھی کیا تھا کہ اگر آپ کسی جگہ جائیں اور تقریر کرنا چاہیں اور لوگ شور مچانا چاہیں کہ بھئی آپ زنا کے حرمت پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں لوگ شور مچانا گھنڈا بازی کر دیں تو اب وہاں پہ تقریر نہ کریں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ راضی ہو گئے اس لئے کہ تقریر کرنا ناممکن ہے ملاحظہ کریں کتاب مسند احمد ابن حنبل شاب معاسست الرسالہ جزء خامس انیس سو چانوے میں چپی ہے حدیث نمبر دوہزار نو سو نوے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد شیخ شعب الارناود کہتا ہے دیکھو اس کی صند سے یہ بشرت الشیخین شیخ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَفِ الْبَيْتِ رِجَالُن بیت سے مراد اہل بیت سے مراد کون ہے رجال صحابہ اکرام مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آجاؤں کہ میں ایسی کتاب لکھ دوں کہ اس کے بعد کبھی گمرانہ ہو جاؤں گے فَقَالَ عُمَرْ غَلَبَهُ الْوَجَوَ عِندَكُمْ الْقُرْآن حَسْبُنَا کِتَابُ عمر نے کہا یہ تو بیمار ہے آپ کے پاس قرآن ہے قرآن کافی ہے وسیعت کی کیا ضرورت ہے فَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْبَيْتِ گر میں موجود صحابہ نے اختلاف ان کے اپنی کتابوں سے میں نے دکھا دیا ان کے اقابر کے اقوال فَاخْتَسَمُ صحابہ نے اختلاف کیا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ يَكْتُبْ لَكُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض کہتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا چاہیے لکھنے دو کہتا ہے قلم قاغذ قریب کر دو يَكْتُبْ لَكُمْ تاکہ لکھ دیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَر اور دوسرے جوتے عمر کے افراد تھے عمر کی ہی بات کو دوہر آ رہے تھے کہ بھئی نہیں لکھنے لیں اچھا اب دیکھو شیخ صاحب عبارت بڑا اہم ہے شیخ صاحب میری طرف دیکھو عبارت بڑا اہم ہے وَمَا اَكْتَرُوا الْلَغَت جب صحابہ نے بہت زیادہ شعور مچایا ہے وَالْإِخْتِلَاف اور بہت زیادہ جگڑہ کیا ہے اکترُوا کسرتِ کسرتِ شعور غل اور کسرتِ مخاسمہ و جگڑہ وَغُمَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ غم تاری ہو گیا یہ حالت ہے اور شیخ صاحب آپ نے کہتا نا کہ عمر ان کو آرام دلارہ رہے تھے یہ تو پرغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہو گیا غم ان پہ تاری ہو گیا مغموم ہو گیا آرام اسی طرح دیا جاتا ہے آپ کے شہر میں حضر کو کیونکہ بیزتی کیا جائے اچھا جب فَلَمَّا اَكْتَرُوا جب انہوں نے بہت شور مچایا ہے شیخ صاحب لَمَّا آپ کو پتا ہے حرف ہے اس کو حرف عجوبن لی وجود مغنی باب رابی آپ نے پڑھا ہے نہیں پڑھا شیخ صاحب مجھے بتاؤ مغنی باب رابی پڑھا نہیں پڑھا آپ نے پڑھا نہیں پڑھا مغنی پڑھا ہے مغنی لبی بن کتب العاری پڑھیا نہیں پڑھیا وہاں پہ دیکھو اس حرف عجوبن لی وجود یہ اس کو کہتا ہے کہ ایک چیز ایک شئی کے عجوب سے دوسری شئی واجب ہو جاتا ہے لَمَّا کا مطلب یہ ہے لَمَّا کے مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کے وجود سے دوسری چیز واجب ہو جاتا ہے ضروری ہو جاتا ہے لَمَّا جب صحابہ نے کسرت شور کسرت نعرہ بازی اور کسرت مخاسمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہو گئے قَالَ یہ اس کا جواب ہے جب یہ کسرت شور ہوا تو اس کا نتیجہ کیا ہے پیغمبر نے فرمائے کہ باگ جو یہاں سے نکال دیو کُو محنی یہاں سے چلے جاؤ عبداللہ ابن عباس کہتے تھے فرمایا کہ سب مسائب کا جڑ یہ ہے کہ وہ کتاب نہیں لکھنے دیا گیا کس لئے نہیں لکھنے دیا گیا دیکھو شیخ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جوڑ بولنا یہ انسان کو ہمیں شکل جہنمی بنا لیتا ہے آپ نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے نہیں لکا کہ وہ عمر کے بات کو مان گئے یہ تحمت ہے بختان ہے سیدہ انبیاء پر افتراہ ہے آپ کو قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا عبداللہ ابن عباس راوی ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس لئے نہیں لکھا کیوں نہیں لکھا من اختلاف ملغت ہے صحابہ نے جگڑا کیا ہے اور آوازیں بلند کیے اس لئے نہیں لکھنے دیا جیسے آپ کسی شہر میں جائے نا کہ میں حرمت زنا پر تقریر کرنا چاہتا ہوں لوگ شور مچا دیں نعرابازی کریں تو آپ وہاں پہ تقریر نہ کر سکیں اور تقریر سے معتل ہو جائے اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت نہیں لکھی ہے صحابہ کے شور کی وجہ سے ٹھیک ہے نا تو یہ اب میرا مقصود یہاں پہ کامل ہو گیا اب ان کی باری شیخ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت نے کہا کہ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضی ان کی تین چیزیں ثابت کرنی ہے پہلی چیز یہ کہ انہوں نے مقاصمت کے اندر جو ہے وہ حصہ لینا ہے دوسری چیز انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے آواز بلندگی اسری چیز انہوں نے کہا دی کہ انہوں نے اختلاف کے اندر حصہ لیے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خم کے خلاف بات کیے اب یہ تین چیزیں جو وہ ثابت کریں پھر جو نا وہ ہم مانیں گے کہ پہلے بیعت کے افراد میں سے حضرت سیدنا علی مرتضی وہاں پر انہوں نے یہ کام کیے جناب میرا بھی آپ سے یہ سوال ہے آپ یہ تین چیزیں حضرت سیدنا عمر فاروق کے بارے میں ثابت کر دیں انہوں نے مخاصمت کے اندر حصہ لیا ہے دوسرا حضرت سیدنا عمر فاروق نے آواز بلند کیے اور تیسرا انہوں نے اتدائی مشورے کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ تلاف کے اندر حصہ لیا ہے شکریہ کسی صحیح حدیث مبارکہ سے بخاری یا مسلم ان کی صحیح حدیث آپ یہ بات جو ثابت ابھی تک آپ نے کوئی اس طرح کی روایت جو پیش نہیں کی جس کے اندر صراحہ تن یہ بات موجود ہو حضرت سیدنا عمر نے مخاصمت کے اندر بھی حصہ لیا ہو انہوں نے آواز جو بلند کی ہو آپ نے صحیح حین کی جو صحیح روایات کے اندر یہ بات مصور بخاری شریف شیو مسلم کی ان تمام روایات کے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق کا کوئی کسی قسم کی مخاصمت کی آواز بلند کرنا یہ بات جو وہ کسی اس کے اندر ثابت نہیں دوسرا آپ حدیث کے الفاظ وہ پھل بیٹی رجال اس سے سردال کر رہے جی وہ پھل بیٹی رجال ان کے اندر مردت مردت مراد صحابہ ہیں احضر اللہ کیا اہل بیت کی افراد مرد میں شمار نہیں کرتے آپ اہل بیت کے افراد کیا مرد رجال کی تعریف کے اندر وہ نہیں آتے اور رجال کا مطلب یہ کہ اہل بیت کے بھی کچھ افراد اور صحابہ اکرام بھی وہاں پر گھر کے اندر موجود تو آپ رجال سے اہل بیت کی افراد کی نفی جو ہے وہ بادہو ایسی کتاب جس کے بعد کبھی بھی لو گمراہ نہیں ہو ٹھیک ہے تمام امت کی ہدایت کا ساز و سمان تمام امت کی ہدایت کا دار و مدار اس تحریر کی اگر یہ تحریر نہیں لکھی گئی تو اس کے بعد ساری امت گمراہ ہو گئی ہے کہ آپ ویسے بھی مسئلہ کی یہ کہ ازاد صحابہ اقرام صرف تین شخص چار ایسے ہیں جو سلمان تھے باکھارے جو گمراہ ہو گئی اور امت کے پاس قرآن بھی نہیں ہے قرآن بھی لوگوں نے اپنی طرف سے داخل کر دی ہے آپ کے ہاتھ تو ساری امت گمراہ ہی ہے اس کو جو چھوڑ دیا بھائی گھر کے اندر شور شرابہ ہو گئے اگر یہ حکم وجوب کا ہوتا اور یہ صرف یہی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاضح الفاظ کے ساتھ وہاں پر یہ کہ سکتے تھے صحابہ قرآن سے کہ تم وہاں پر بھی حموش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بات لازم تھی کہ آپ اپنے جو چیز آپ کی طرف نازم کی گئی ہے اس کو آپ کول کر لوگوں کے سامنے جو وہ بیان کر اللہ قرآن مجید کے اندر بھی فرماتے ہیں فس دا بیمات امار چیز کا آپ کو حکم دیا گیا آپ لوگوں کے سامنے کول کر جو وہ بیان کر اور محاذ اللہ سامنے اللہ سامنے اللہ سامنے 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 جو اہم کتاب کو لکھنا جو چھوڑ دیں اور ساتھی امت گمراہی کے طرف چھوڑ دیں اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ آپ جو فریضہ دیا گیا تھا وہ آپ صلی اللہ نے محاذ اللہ صلی اللہ جو مکمل نہیں پھر میں نے حضرت سیدنہ عباس کا فرمان آپ کو سنایا تھا کہ میں کتاب لکھوانا چاہتا تھا حضرت سیدنہ عمر فاروق نے حضرت سیدنہ علی بن عبی طالب نے یہ کہا تھا کہ میں یہ کتاب نہیں لکھوانا چاہتے گئے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت کے بھی کچھ افراد کی رائے تھی وہ چاہتے تھے کہ یہ تحریر جو لکھ جائے اور انہوں نے بھی وہی بات کی اس سے یہ شوائر ہمارے سامنے ہو جاتا ہے کہ یہ اختلاف جو تمام وہاں پر جو موجود ان لوگوں کے اور اہل بیت کے درمیان تھا اگر آپ اس میں موجود آپ نے خود جنب ایک دیس مبارک پڑی اور اس کے اندر سے آپ نے استدلال کی وہاں پر امہ کا عمل ہو چکا تھا اس عمل جس طرح آذر اللہ سم آذر اللہ وہ رسول صلی اللہ کی اطاعت اور مخالفت نہیں اسی طرح حضرت سید عمر فاروق کا عمل بھی کتعان آذر صلی اللہ سلام کی مخالفت نہیں بلکہ یہ عذراء شفقت اور محبت اور کمال عدب تھا کہ آپ صلی اللہ عمر فاروق نے شور و شراب کی آپ ایک وہ الفاظ جو حدیث کے اندر ہے ہی نہیں اس حدیث کے اندر اپنی طرف سے داخل کر حرایت اس کو مانے اور یہاں پر تحریر نہ کروائیں تو اس کو آپ نے صریح گستاخی کی دوپر بلے گئے جبکہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں وہاں پر اسی بھی حدیث کے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق کے بارے میں کوئی اسی طرح کے الفاظ نہیں ملتے انہوں نے یہ کہا ہو یہ آپ صلی اللہ علی وآلہ نے یہ حکم لکھوانے کا کہا ہے یہ آپ صلی اللہ علی وآلہ نے صرف مجھے ہی کہا تھا اور میں اس عمل سے لوگوں کو روکتا ہوں اور وہاں پر کوئی آدمی یہاں پر بگو نہیں کرے گا اور کوئی آپ بلا کر نہیں دے گا آپ نے سب لوگوں کے ہاتھ پکڑ لیے تھے اور کسی کو یازت رہی تھی کہ کتاب پیش کرے جب یہ حکم عام تھا ای ٹو نے بھی کتاب جمع کر سی رہے مخاطب سب لوگ ہیں اور وہاں پر اگر یہ حکم اتنا ہی لازم تھا آپ کسی اس سے ثبت کرتے کہ صرف حضرت حضرت صلی اللہ علی فرماتے مجھے یہ خطاب کیا کہ میں کیونکہ ان ایاب کے اندر آپ کی اہل بیت کا فرد ہونے کی بجہ سے لیکن وقلہ اور آپ کا کاتب میں تھا اصل خطاب تو مجھے تھا حضرت صلی اللہ علی کرم اللہ وجول کریم کو تھا انہوں نے اگر کتاب نہیں دی تو انہوں نے اس کے خلاف بات اس طرف میں یہ یاد کرنا حفظ سے آگے بیان کرنا اس کو انہوں نے اداعت اور فرما برداری قرار دیا اسی طرح حضرت سید علی کرم حضرت فاروق ان کا یہ عمل بھی محصی رسول یا مخالفت رسول بنی ہیں ادب خلاف وردی اتنا کہنا تھا اس کو آپ کفر کی طرف سے جہا دیں اگر آپ کفر ثابت کرنا چاہتے ہیں پھر واضح الفات ختم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم ناظرین یہ ایک بات پر لگے ہیں فخت سمع اہل بی تو میں نے ان کے اپنے کتابوں سے دکھا دیا کس کا حافظ ابن حجر کا اعلام اس کے بعد میں نے محمود عینی کی دکھا دی عمدت القاری شرح سی بخاری اس کے بعد میں نے دکھا دیا ان کے اپنے کتابوں میں سے لماعات تنقی لابد الحق الدہلوی میں نے اس کے بعد دکھا دیا ان کے اپنے کتاب علامہ زرقانی سے ان کے کئی کتابیں دکھا دی کہ اہل بیت سے مراد صحابہ ہیں دیکھنا ان کے اپنے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نہیں ہیں اور انہوں نے کوئی کئی جگہ نہیں دکھایا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام وہاں پہتے ہیں انہوں نے کتاب بحر انوار سے دکھا یہ میں نے کہہ دیا کہ اس کا مزدر دکھاؤ نا مزدر تو آپ نے دکھائے نہیں ہیں تو استدلال اسے کیوں کر رہے ہیں پھر آپ کہتے ہیں اگر تہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر نہیں لی کہ میں نے آپ سے بہت سوال کرنے کی کوشش کی آپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا آپ کے سے سوال کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو کہہ دیا شیخ صاحب کہ یہ تحریر ہے کیسی تحریر ہوگی کہ اس کے بعد کوئی امت کا کوئی فرد گمرانی ہوگا ٹھیک ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے راضی ہو سکتے ہیں خود یہ تحریر نہ لکھی جائے وہ خائن تھے غدار تھے امت کے اگر ان کو لکھنے دکھا دیا جاتا کیسے ہو سکتا وہ نہ لکھاتے بھائی اگر ان کو جب آپ کے کتاب میں واضح طور پر موجود ہے میں نے نصوص دکھا دیئے کہ صحابہ نے نہیں نکلے دیا عبداللہ اپنی بس بار بار کہہ رہا ہے کہ صحابہ نے شور کر کے جگڑا کر کے ان کو نہیں نکلے دیا ہے یہ تو نصوص ہے آپ کے تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود راضی ہو گئے اگر ان کے یہ الفاظ ہیں انہوں نے صادق خبر دیا میں نے شروع سے آپ سے پوچھا تھا آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل صحیح فرمایا وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتے خطا نہیں کر سکتے کہ اگر یہ تحریر لکھی جائے تو امت میں کوئی خطاکار نہیں ہوگا گناہکار نہیں ہوگا تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود پر راضی ہو جائے اپنی مرضی سے نہ لکھ دے تو صحابہ نے نہیں لکھنے دیا ہے اور صحابہ کا سرکر آپ کہہ رہے ہیں کہ عمر بن خطاب کو آپ دکھانے کے انہوں نے آواز بلند کی مخالفت کی ان کا لیڈر ہی عمر تھا میں نے اتنے آپ کو نصوص ایک نصوص کو پڑھ کے میں نے جو نصوص آپ کو دکھا دیا میں نے دکھا دیا وہ سب نصوص ایک نصوص پڑھ کے اس کو رد کرے میرے استدلال کو ایسے کہہ رہے ہیں کسی نصوص میں نہیں لکھ میں نے نصوص دکھا دیا آپ نصوص پڑھیں جو میں نے نصوص بار بار پڑھی ہے ایک نصوص نہیں دو دفعہ تین نصوص پڑھی ہے چار دفعہ پڑھی ہے بخاری سے پڑھی ہے مسلم سے پڑھی ہے کتاب مستند احمد سے پڑھی ہے میں نے دکھا دیا کہ ان کا لیڈر مخالفین کا لیڈر عمر بن خطاب تھا آپ کہہ رہے ہیں کسی نصوص میں نہیں ہے پہلی بات ہے کہ وہ ہماری حدیث ہے نہیں آپ کی حدیث ہم پہ ہوجہ تو نہیں ہے پہلی بات یہ ہے دوسری کتاب ہے وہ کہ خود آپ کے کتاب ہے عدب مفرد میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن کا واقعہ ہے پھر تیزی بات ہے کہ یہ حدیث میں آپ کے کتاب میں بھی صحیح نہیں ہے یہ صحیح ہے تو اس کا حدیث رجیت الخبیس سے کیا تعلق ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ علیہ السلام آپ پہ موجود تھے آپ نے کہا کہ یہ خطاب تو صرف عمر سے نہیں تھا سب لوگوں سے تھا کہ قلم خاغذ لے کیا آؤ تاکہ میں وسیعت لگوں بلکل میں بھی مانتے ہیں سب لوگوں سے تھا لیکن عمر نے مخالفت کیا عمر اور کچھ صحابہ نے مخالفت کیا ان کا لیڈر عمر بن خطاب تھا ہم نے کبھی دعا نہیں کیا کہ خطاب صرف عمر سے تھا عمر نے قلم خاغذ نہیں دیا بڑا یہاں پہ ظلم ہوا ہے قلم خاغذ نہیں دیا نہیں عمر نے مخالفت کیا عمر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کیا اور میں بے حرمتی کی طرف آپ جاتا ہوں مزید بے حرمتی کی طرف کہ ان کے کتاب میں کیا بے حرمتی لکھی ہے واقع قرطاز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ملازم کریں میرے محترم ناظرین اس شخص نے شروع سے میں نے جب سے ان سے کہا تھا کہ حجر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب بتاؤ کہتا ہے اس کا مطلب ہے جی رسول چھوڑ کے جا رہے ہیں رسول چھوڑ کے جا رہے ہیں اچھا جب دیکھیں جب انسان پس جائے نا عمر کو بچانے کے لیے احادیث میں کا غلط ترجمہ پیش کرنا اور احادیث کو کہ غلط ترجمہ پیش کرنا شروع کر دے تو پھر وہ اور اللہ سے نہ ڈر رہے حدیث میں جھوڑ بھی بول دے تو پھر تو ہر چیز کھلا ہے انسان کے لیے کوئی بھی ادعہ کر دے اب حجر کا کیا مطلب ہے حجرہ کا کیا مطلب ہے اور ان کے کتابوں میں واضح موجود ہے کہ صحابہ نے کہا اور یہ استفحام کا بانہ بنائیں گے اس کا بھی بہت سارے جوابیں مارے پاس موجود ہیں شیخ صاحب اس کا مطلب چھوڑ کے جانا ہے ملازہ کریں یہ موطع مالک ہے موطع مالک مجلد ثانی دوہزار چار میں چپی ہے یہاں پہ حدیث نقل کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ناہیت کمان زیارت القبور فزوروہا ولا تقولو حجرہ حجر نہ بولا کرو یعنی لا تقولو سوءا حجر کا مطلب ہے سوء القول کلام القبی یا الفائق في غریب الحدیث لمحمود بن عمر الزمخشری جزء رابع یہ بہترین کتاب ادب کی مالک ان کے اربع امم اربع امم مسئے کے ملازکرن صفہ نمبر ترانوے حجرہ کا مطلب کیا ہے حجرہ یہ باب حجرہ کا شیخ صاحب اس پہلے حجدہ ہے اس کے بعد حجرہ سا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بئیتونی اکتب لکم کتابا لا تذلون بعدو ابدا فقالوا ما شعنه احجرہ ای احضا احجرہ کا مطلب کیا ہے احضا باب افعال میں باب افعال میں جب حزیان کی طرف لیکن جاتا ہے کسرت احضیان تقولو يقال هجرہ يحجره هجرا ای اذا هذا واجحہ احجرہ ای افحشہ حجرہ کا مطلب ہے چورک جانانی حجرہ کا مطلب ہے وحاجرہ يا شيخنا احجرہ اورہ احجرہ کا مطلب ہے حزیان بکنا اچھا تاج العروس من جواہر القاموس للزبیدی بجلد الرابع عشر شیخ صاحب تیارو جاو والحجرہ بالضم صفہ نمبر صفہ نمبر کونسا بھئی صفہ نمبر چارسو الحجرہ بالضم القبیح من القول القبیح من الكلام والفحش في المنطق منطق میں منطق یعنی بولی بولی میں فحش بولنا قبیح باتے کرنا احجرہ کا کیا مطلب ہے احجرہ یہ ہم سے استفہام نہیں ہے احجرہ باب افعال شیخ آپ کے علماء پاکستان میں لوگوں کو کیا بقوا سناتے ہیں کہ احجرہ باب افعال ہم سے استفہام ہے احجرہ احجرہ احجارہ باب افعال اکرم اکرم اکرام افعالی یفعلو افعالت یعنی کسی کا مزاق اڑا دینا اور اس کے متعلق گندی گندی باتیں کہنا یہ احجرہ ہے اچھا اگلے صفحے میں جاؤ والہجرہ ایدن الحذیان حجر یہ مصدر ہے اس کا مطلب ہے حذیان وا اکثار الکلامی فیما لا یمبغی بغری باتیں کہنا جب وہ مناسب نہیں حجرہ فی نومی ومرضیہ حجرہ حجرہ خواب میں بیداری کے علت میں خواب کے علت میں بقواس کرنا یہ حجرہ چلا گیا جو وہ کاٹ گئی آپ کی تصویر وحجرہ بن نومی حجرہ حلمہ حلمہ وحدہ یہ اس کا مطلب ہے خواب دیکھنا اور خواب میں بقواس کرنا النہایہ فی غریب الحدیث والعثر تعلیف محمد الجزری جزء خامس ملاحظہ کریں صفحہ نمبر دوسف پینٹالیس شیخ صاحب کام باگئے شیخ صاحب میں حضر یہ صندرہ آن کرونا و لا تقولو حجرہ ای فحشہ احجرہ فی منطقی یوجر احجارن اذا افحشہ احجرہ یوجر احجارن یعنی افحشہ وہ باتیں جو نہیں کہنی چاہیے وہ کہنا وہ حجر ہوتا ہے جب انسان کی کلام مکس ہو جائے اس میں نابربود باتیں غلط باتیں آ جائیں اور حضیان ہو جائے اس میں اقواس آ جائے اس کو آئے عرب کیا بولتے ہیں حجر بولتے ہیں اور پھر صفحہ نمبر دو سو چیالیس میں کہتے ہیں والقائل کانا عمر اس بات کب کہنا کہ ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضیان کہہ رہے ہیں اس کا قائل کون تھا عمر بن خطابتا ابن اثیر الجزریس اللغوینی قوات برا محدث بیا یا کتاب العین لخلیل ابن احمد الفراہیدي شيخنا جزء رابع شاب مقدار الكتب العلمیہ لوزا چودس وچوبی اس میں چپی جناب ملائز ذکرہ ومن قرأت مستكبرین به سامران تحجرون من قرأت توجرون اے تقولون الحجر القول الخناء والافحاش في المنطق تحجرون كم طلبها تحجرون یا تحجرون اولا ابن ارکال ملوی کے لئے کیا ملوی کے لئے کیا نام چشتی کے لئے فصل احمد چشتی سلو لغت پوری ترق نقل کیا کرو والحجر كلام القبیه المهجور لقبح حجر وكلام جو قبیه اور قبح کی وجہ سے اس کو ترق کیا گیا وفی الحديث لا تقول حجران حدیث میں یہاں بقوازنا کیا کرو غلط باتنا کیا کرو واحجر واحجر ثلان اذا اتا بهجر من الكلام عن قصد حجر کا مطلب یہ ہے کہ حجر قبیه کلام قصد کے ساتھ کیا جائے وحجر المریضو اذا اتا ذالک من غیر قصد حجر المریض یعنی بدون قصد کے قبیه کلام زبان پر لانا بدون قصد کے یعنی ایسے بغیر ارادے کے بقواز کرنا